دوستو ارتوگرل غازی نامی ترکیش ڈراما ایکشن سے بھرا ہوا ہے کہیں ارتوگرل کی تلوار سے دشمن زمین پہ گرتے چلے گئے تو کبھی ترگت کا کلہارا اور بمسے کی تلواریں کفار کا خون بہاتی رہی مسلمان اسلام کے ان شیروں کی وجہ سے دنیا بھر میں سرخرو ہونا شروع ہو گیا اور جب جب ارتوگرل غازی کفار کو مزا چکھانے کے لیے انٹری مارتے ہیں تو جسم میں جوش اور جذبے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوگرل غازی کے ایکشن سے بھرپور آٹھ بہترین انٹری کے سین دکھاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے کینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ دوستو ایک دفعہ کائی قبیلہ کہت سالی کا شکار ہوا تو ارتوگرل غازی اپنے قبیلے کے کالین حالی بازار میں ایک تاجر کو فروخت کر دیتے ہیں مگر ارال کے تاجر یہ کالین آگے بیشنے میں ناکام ہو گئے ارال پھر سیمون کے ساتھ مل کے ارتوگرل غازی کے سارے کالین راستے میں ہی جلا کر راہ کر دیتا ہے کھانے کی دعوت پہ ایک ساتھ کالین بنانے اور بیشنے کی آفر پر غازی کو ارال پہ شک ہو جاتا ہے مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے غازی وہاں کچھ بھی نہیں کر پائے پھر سیمون نے چال چلتے ہوئے ترگت کے ہاتھوں ارتوگرل غازی کو زہر دے دیا غازی مرتے مرتے بجھ جاتے ہیں اور ایک چال چلتے ہوئے ہر طرف یہ بات پھلا دی گئی کہ ارتوگرل مر چکے ہیں یہ خبر سن کے چودار قبیلے والے اور سمون موت کا جشن منا رہے تھے کہ ارتوگرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہوش گم کر دینے والی زبردست انٹری مرتے ہیں اور ہانلی بازار پہ اٹیک کر دیتے ہیں ارتوگرل غازی نے ہانلی بازار فتح کر لیا اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے سود کو ختم کر دیا نمبر سیون دوستو منگولوں کا سب سے خطرناک کمانڈر نویان ارتوگرل غازی کو اگوا کر لیتا ہے اور غازی کو اگوا کرنے کے بعد نویان ارتوگرل غازی کو کاروان سرائے میں لے جاتا ہے اور وہاں پر موجود باقی تمام لوگوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے خون کے پیاسے نویان کی لگائی گئی اس آگ نے ہر طرف تباہی مچا دی اسی آگ میں نویان نے غازی کی انگوٹھی اور جیکٹ کو پھینک کر جلا دیا جب غازی کی یہ دونوں چیزیں کائی قبیلے والوں کو ملتی ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ارتوگرل غازی شہید ہو چکے ہیں مگر حقیقت اس کے بالکل الٹھی چلتے چلتے ایک دفعہ نویان کو ایک خاص مہم پر جانا پڑ گیا اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارتوگرل غازی نویان کی قید سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر منگول سپاہی ارتوگرل کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے مگر گنی نامی سپاہی ارتوگرل غازی کو منگولوں سے بچا لیتا ہے پھر ارتوگرل غازی کی کائی قبیلے میں جب واپسی ہوئی تو غازی کی یہ انٹری بھی ہوش گم کر دینے سے کم نہیں تھی کیونکہ سب کے سب حیرت میں پڑ گئے تھے نمبر سکس دوستو ارتوگرل غازی سلطنت کی حفاظت کے لیے سرحد پہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ کمانڈر آرس اس کی گھات لگا کر حملہ کر دیتا ہے اور بامسے کے ساتھ ساتھ ارتوگرل بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے تاجیر اسے اگوا کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارتوگرل ہے وہ ارتوگرل کو آرس اور کوپیک کے ہاتھوں اچھی قیمت میں بیشنا چاہتے ہیں اس لیے ارتوگرل غازی کا علاج بھی کیا گیا مگر کسی طرح ارتوگرل غازی یہاں سے بھی موت کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو ایتیسز مل جاتا ہے جو کہ ایک جاسوس تھا مگر اس سب کے دوران قبیلے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ ارتوگرل غازی شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی نشانیاں ایک جلی ہوئی لاش کے پاس مل گئی تھی وہ اس لاش کو ارتوگرل سمجھ کے اس کا جنازہ پڑھا کے اسے دفن بھی کر چکے تھے قبیلے میں کافی سوک کا سماں تھا کہ تب ہی ارتوگرل غازی ایتیسز کی مدد سے قبیلے میں بڑی فلمی انداز میں انٹری مرتے ہیں جب غازی واپس آئے تو دندار ہانلی بازار بہادر بے کو بیچ رہا ہوتا ہے اور غازی کو دیکھتے ہی سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ارتوگرل شہید ہونے کے بعد زندہ کیسے آ گیا ہے دوستو ارتوگرل غازی نے دندار بے کو ایک خط دیا یہ خط سلطان علاو دن کیاکوباد تک پہنچانا تھا مگر دندار بے یہ راز ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر اسے بتا دیتا ہے صبح اٹھ کر جب دندار بے اور روشان سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان پر سلیبیوں نے خطرناک حملہ کر دیا اس اٹیک میں روشان شدید زخمی ہو گیا اور سلیبی دندار بے کو قیدی بنا کر قلعے میں لے جاتے ہیں روشان زخمی حالت میں قبیلے پہنچ کر ارتوگرل کو سب بتا دیتا ہے کہ ہم پر سلیبیوں نے گھات لگا کے حملہ کیا ہے یہ بتا کر روشان زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے وہیں شہید ہو جاتا ہے ارتوگرل غازی یہ سب دیکھ کر بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے سلیبیوں کی طرف چل پڑے اور بیس بدل کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں غازی کے تمام ساتھیوں نے سلیبیوں کے لباس پہنے ہوئے تھے اور اچانک ہی ان کے پیچھے سے ارتوگرل غازی انٹری مارتے ہیں اور سلیبیوں کو سبق سکھا کے ارتوگرل غازی وہاں پہ سارے کے سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور پھر دندار بے کو بچا کر وہاں سے نکال لیا گیا نمبر فور دوستو چیتن اپنے خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو رہا تھا جب ارتوگرل کے سپاہیوں نے اس پہ اٹیک کر دیا اور اسے خوب زخمی بھی کر دیتے ہیں اور چیتن کے باقی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا رہتا ہے جب ارتوگرل غازی کو چیتن کے زخمی ہونے کا علم ہوا تو غازی نے ایک چال چلنے کا ارادہ کر لیا اور خود ہی چیتن کی طرف سے قلعے کے اندر پیغام بجوایا کہ ارتوگرل غازی مر چکا ہے یہ پیغام سنتے ہی قلعے میں سلیبیوں کا کمانڈر آرس خوشی میں ایک بڑے جشن کا احتمام کر لیتا ہے اسی جشن کے دوران ارتوگرل غازی قلعے پہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے ارتوگرل کے آدھے سپاہی قلعے کی پچھلی خفیہ سرنگ سے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قلعے کے اندر عیسائیوں کے جنگ جو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف آرس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے دوست چیتن کا پرجوش استقبال کرے گا ارتوگرل غازی اور اس کے باقی سپاہی اوپر چادریں لے کے عیسائیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل ہوتے ہیں آرس ان کو دیکھ کے خوش ہوا اور اس کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں اور غازی نے اپنی چادریں پھینکتے ہوئے اپنی شاندار انٹری سے آرس کے پسینے چھڑوا دیئے اور سلیبیوں کو مارتے ہوئے قراجہ سار قلعہ فتح کر لیا نمبر تھری دوستو البلگائی خاتون کے باپ کو جب کمانڈر دراغوس مار دیتا ہے تو الزام گندوز پہ لگا دیتا ہے کیونکہ دراغوس نے گندوز کے خنجر سے ان کو قتل کیا تھا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ گندوز نے مارا ہے تو الزام واقعی ہی گندوز پہ لگ گیا اور البلگائی اسے ایک بار مارنے کی ٹرائی بھی کرتی ہے لیکن پرنسز ایرن اسے بچا لیتی ہے جب ارتوگرل نے اس سے پوچھا کہ جس وقت البلگائی کے باپ کو قتل کیا گیا تھا تم کہاں تھے تو گندوز نہیں بتاتا کیونکہ وہ شہزادی سے ملنے گیا تھا گندوز کی چپ کی وجہ سے سب شک میں پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے ارتوگرل اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں مگر گندوز جیل سے بھاگ گیا جب ارتوگرل گازی نے اربلگائی کو کہا کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا تو اربلگائی مان جاتی ہے مگر جب عدالت لگی تو امیر بہاودین نے قاضی کو کہا کہ ارتوگرل اور اس کا بیٹا آج نہیں آئیں گے قاضی کہتا ہے کہ انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور امیر بہاودین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ارتوگرل کے آنے تک اس کے ساتھیوں اور گھر والوں کو زندان میں ڈال دو تو بام سے وہیں اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہیں ارتوگرل کی شاندار انٹری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گندوز اور اربلگائی بھی موجود تھے وہیں امیر بہاودین کا پریشانی سے مو لال پیلا ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے ارتوگرل غصے میں آتے ہی امیر بہاودین کو ڈانتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی سپاہی آپس میں لڑوانے کی ارتوگرل غازی کی اس محول میں انٹری بڑی ہی زبردست ثابت ہوتی ہے نمبر دو دوستو سرما خاتون کالین کے کارخانے میں اکثر عورتوں کو ڈانتی ہے تو سلجان خاتون وہاں آ گئی اور اسے کافی بار رکنے کی کوشش کرتی رہی کہ اپنی حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو لیکن سرما نہیں رکتی پھر ایک دن جب سرما کارخانے میں آئی تو سلجان خاتون نے اسے روک لیا اور وہ جب سلجان سے بدتمیزی کرنے لگی اور سلجان کی گردن پہ اپنا خنجر رکھ دیتی ہے تو سلجان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے ہاتھ واپس موڑ کر خنجر سرما کے پیٹ میں گھوم دیتی ہے سرما یہاں پہ کافی زخمی ہو گئی البلگائی خاتون نے سلجان کو اپنے بھائی سے بچانے کے لیے زندان میں ڈال دیا جب الباستی کو ساری بات پتا چلی تو وہ قبیلے میں آکے خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ سلجان کو سزا دینی چاہیے اور ہائمہ امہ کے رکنے کے باوجود بھی الباستی نے کہا کہ سلجان کو پچاس کوڑے مارے جائیں گے تو عثمان اور گندوز سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر سلجان کو سزا دینی ہے تو پہلے ہمارا سامنا کرو وہ گندوز اور عثمان کو جیسے ہی کوڑا مار رہا ہوتا ہے تو اس وقت خیمے میں ارتوگرل کی انٹری ہو جاتی ہے غدار الباستی وہاں گبرا گیا اور پھر ارتوگرل نے بیبولات کو کہا کہ تم خود سے فیصلہ کیسے کر سکتے ہو اس بات کا فیصلہ جرگے میں ہوگا جب جرگے میں فیصلہ کیا گیا تو سلجان وہاں بے قصور نکلتی ہے مگر این موقع پہ غازی کی ماری گئی انٹری اس پورے سین میں سب سے زبردست تھی نمبر ایک دوستو سلطان علاودین کو غدار سادتین کوپیک زہر دے کے مار دیتا ہے مگر اس کا الزام ارتوگرل غازی پہ لگا دیا گیا سادتین کوپیک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارتوگرل غازی کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیتا ہے ساتھی اس شیطان آدمی نے غلناب کو کہا کہ غازی کے ساتھی بھی ریاست کے غدار ہیں انہیں بھی جا کے فانسی دے دو مگر ارتوگرل کو ابن العربی نے فانسی کے فندے سے بچا لیا پھر ارتوگرل غازی جب قبیلے واپس آئے تو اسے پتا چلتا ہے کہ امیر سادتین کے کہنے پہ غلناب اس کے قریبی ساتھیوں کو فانسی دے رہا ہے تو غازی چھپ کے وہاں اندر آ جاتے ہیں اور دیکھا کہ تکے بام سے ترگت، آرتک بے اور سنگر تگین فانسی پہ لٹکے ہوئے ہیں ارتوگرل غازی نے بڑے شاندار انداز میں انٹری ماری اور تیر مار مار کے اپنے سب ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں یہ ارتوگرل کی انٹری دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ کسی کو ارتوگرل کی اچانک انٹری پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا تو دوستو یہ تھی ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں ارتوگرل غازی کی آٹھ سب سے بہترین انٹریز تو ان سب میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ زبردست لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹراغرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں